اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شنیلہ امار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ویلوگ آج امرہان صاحب کا سائفر کی زمانت کا کیس تھا جج ذلکرنن حسنات کے پاس شاہ محمود قریشی کا بھی تھا اصد عمر کو تو زمانت مل گئی کیونکہ اصد عمر کا انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں ان کی جو ہے گرفتاری اور امرہان کی جو تھی اس کے اوپر آرگمنٹ چلتے رہے پھر جج نے فیصلہ محفوظ کی اور اس کے بعد فیصلہ جو سنا دے گا امرہان صاحب نے امرہان صاحب کی زمانت کو مسلط کر دے گا ویسے بھی وہ چھوڑیس تاریخ تک تو جوٹیشل ریمانٹ کے اوپر ہیں دیکھیں یہ جو سائفر والا کیس ہے یہ اتنا آسان کیس نہیں ہے اس میں امرہان صاحب بڑی مشکل میں پھسیں گے جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی یہ بات لکھے کہ کافی زیادہ شواہد ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک تو سائفر گل گیا دالت آپ پوچھتی بھی کہ سائفر گیا کانور پر جن کے پرنسپل سیکٹری کو پتا ہوگا تو دوسرا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جی اوفیشل سیکرٹ ایکت تھا اور انہوں نے غیر متعلقہ لوگوں کو گھما پھر آ کے بتاتے رہے بلکہ پھر ٹی وی کو پر خطاب کرتے ہوئے بھی یہ بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک اوفیشل سیکرٹ ہے اور آپ آ کے دنیا کو بتا رہے ہیں تو اوفیشل سیکرٹ ایکت تو لگتا ہے وہ چاہیے ڈاکٹر آریل فیر کہہ دیں کہ میں نے تو اس پر سائن ہی نہیں کیا لیکن جن جو جو متاثروں کے میں معذرت فاتھوں کہ سائن ہی نہیں کیا تھے اگر آپ کو پتا ہی نہیں اس کے بارے میں تو معذرت کس لے کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں بھیلتنی دن تک سائن نہیں کروں گا یا میں کس طرح واپس نہیں بھیجوں گا تو اس نے کانون بن جانا ہے تو ڈاکٹر آریل فیر کی جو نا وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں اب جو خط کا ہی معاملہ دیکھ لیں خط بھیجا انہوں نے سنم کو خط لکھا وہ واپس آیا ہے جو خط واپس آتا ہے اس ڈاکھانے میں نہیں سارے زمانے میں نہیں تو وہ بات ہوئی ہو گئی کہ الیکشن کمیشن نے تو پہلی آپ کو کہہ دی آپ کا کام ہی نہیں تاریخ دینا اب آپ ان کو کہلے کہ چلو ایسا کرو کہ 6 نومبر تک ہو جانے چاہیے تو وہ ہو جانے چلے والے معاملہ ہے آپ اپنی پارٹی کو بھی خوش کریں کہ دیکھو میں آئین اور کانون کے مطابق چل رہا ہوں اور آئین اور کانون کے مطابق جو ہے اس کا منس کر دیا ہے معاملہ سے ٹھیک ہے اب ساتھی آپ نے دوسرے جو ہلکے اسٹیبشمنٹ کو کہہ دے دیکھو میں نے کوئی تاریخ نہیں دی ہے مجھے کانون والوں نے بھی کہا مجھے صوبائی والوں نے بھی کہا کہ جی آپ کا کام ہی نہیں تاریخ دینا تو وہ معاملہ جو اسی طرح ہی ہوگا افیشل سیکرٹ ایکٹ کی طرح کہ دونوں سائیڈوں پر کھیل کو انہوں نے خوش کر دیا لیکن وہ کانون بن گیا ہے خان صاحب اس میں پھاس رہے ہیں پیدا تو خان صاحب کہہ رہے جی میں جیل میں خوش ہوں سہولیات جو ہے وہ ٹھیک ہے بس جو اہلی ہے ان سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا جائے اور بچوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بیٹے تو شاید ان سے خود ہی نہیں بات کرنا چاہ رہوں گے کہ آپ دیکھیں جب سے وہ بیٹے بے ہوں اس نراز ہیں کہ نہ رہے ہیں نہ وہ انگلینڈ ملن گئے نہ بیٹے ان سے ملنے کیلئے ہیں ابھی اس کے دعوی سے تب بے آئے ہیں بیٹے ان سے ملنے کیا لیکن لیکن جب وہ وہ بیٹے بے ہوں اس کے دعوی کو نہیں آئے ہیں اب کہتے ہیں بیٹوں سے بات کر دی جائے چلی جل اچھی بات ہے بیٹوں سے بات کروا دی جائے سوم نواز بھی بہت بیمار تھیں اور کہتے ہیں کہ عمران حان کی حکم کے اوپر نواشی کی بات نہیں سنے دیتی جاتی تھی تو جب بہت بھی مارٹروں نے ملتے کی تھی سپریڈنٹ کی تو انہوں نے کہا جی نہیں جی آپ کا تو ٹائم ختم ہو گیا جو آپ کے ایک افتے میں تھا پھر تھوڑ دبا تب کی ڈیت کی خبر آ گئی تھی تو مقافاتی عمل ہے جی جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو سائفر کا جو معاملہ ہے نا اب اس میں خان صاحب کے اوپر لگتا کیا ہے ملٹری کوٹس کے اندر ان کا مقدمہ جائے گا نو مہی والا جو ہے اس کے اندر جی ایٹی کی جو ریپورٹ آئی اس میں بھی خان صاحب کسوروار ہے دس بارہ مقدمے ہیں ان میں سے آٹھ رو میں تو خان صاحب کسوروار ہے ان کا بھانجا جو حسان نیازی و بیتا غائب ہے اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں ہے اس کا ٹرائی بھی ملٹری کوٹ میں ہوگا کیونکہ بڑی وہ پینٹے وغیرہ تھے جو لہرائی جا رہی تھے اور جو بھشا بی بی ان کا معاملہ چل رہا ہے جی توشہ خانہ والا بھی اور القادر ٹرس والا بھی القادر ٹرس دے کہ ملک ریاض آپ کو اکڑوں میں زمین دے گا کروڑا روپیا دے گا مفت کیوں دے گا کیوں مفت دے گا وہ ایک وزیراعظم کو کوئی اہمیں تو نہیں آکے گفت دے جاتا نا یہ اکل شہر والی باتیں ہیں کہ ایک وزیراعظم کو یہ چیز دی جاری تو اس کے پیچھے کوئی نا کوئی تو ریزن ہے وہ ریزن کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے جو برطانیہ سے آیا تھا تو ملک ریاض کے سپرین کورٹ کے اس میں بھیج کے ملک ریاض کے اس میں ایڈجسٹ کروایا گیا تھا جو چار سو ارب روپیا اس نے سپرین کورٹ کا دینا تھا جرمانے کا تو وہ اس میں ایڈجسٹ کروایا گیا تھا اور وہ خالی لہرہ کے کاؤس کہہ دیا گیا تھا کہ بس سب سائن اس کو کر دیں تو اب سائفر والا معاملہ جو اس کا آب ہی گیا ہے فیصلہ ہان صاحب جو ہے اس میں اب جیل کے اندر ہیں ابھی تک ان کی زمانتیں نہیں ہو رہی ہیں اور ان کی زمانتیں ابھی ہوگی بھی نہیں وہ ایک کیسے نکلیں گے دوسرے میں پھسیں گے آج اگر زمانت ہو جاتی تو نیپ کی ٹیم وہاں پہ تیار بیٹھی تھی توشہانہ کے لیے اور نیپ کے جو قوانین ختم کرانے کے لیے سپریم کورڈ گیاں ختم ہوئے تو فسنا ہان صاحب نے نبے دن کا ریمان لے کے نبے دن کے لیے اندر بٹھا دیں گے وہ خان صاحب اور ہان صاحب کے دور میں تو ان کی محاجفیں سال سال کے لیے اندر جاتے رہے ہیں تو یہ سیاسی انتقام ہوتا تو ہم کہتے جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے لیکن تو خان صاحب کی اپنے کیاوے کام سامنے آ رہے ہیں توشہ خانہ کا ٹیکس ریٹرن ظاہر نہیں کی اس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے ادھر سائفر والا ہے سائفر کا تو وہ جلسوں میں لہراتے رہے ہیں اس کو ہر جگہ پر انٹرویو دیتے رہے ہیں اور کچھ بات کرتے رہے ہیں پھر ان کی آرڈیو بھی ہے جس میں کہہ رہے ہیں سائفر کے اوپر کھیلنا آپ کہہ رہے ہیں سائفر گم بھی ہو گیا پرنسپل سیکٹری کا بھی بیان آ گیا ہے وہ وادم آف گواہ بنے گا ان کے اوپر ابھی بہت سے وادم آف گواہ جو لوگ بنے گیا ایسا سا پارٹی تو ایسی ان کو چھوڑتی جا رہی ہے اور ان کی پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی صرف رہ گئے ہیں شاہ محمود قریشی چھوڑ کر ان کو اپنا ویسٹر انٹرسٹ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران حان جو ہے وہ سائیڈ پہ جائیں گے پارٹی پھر میں سمالوں گا اور کچھ سیٹیں ہم لے لیں گے تو مستقبل میں میں کوئی بارگیننگ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا تو ان کا تو یہ انٹرسٹ رہی ہے یا پھر یہ ایک ان کو پارٹی لے نہیں گی ہوگی جیسا فواد چوڑری بھی ادھر بہت ہاتھ پاو مار رہے ہیں ان کو لے کوئی نہیں رہا ہے اور اس سے ایک کام پارٹی میں جب گئے تھے تو بڑے مرجھائے ہوئے بڑے اداس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو الیکشن جو ہے اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں دور کے اندر لوگ اور الیکشن جو ہے وہ کب ہوتے ہیں یہ الیکشن کمیشن میں یہ آناؤنس کرے گی اور اس کو کار دینا چاہیے کہ صدر مملکت نے جو خات لکے دیا خات لکے ایک طرح سے اس نے کازی فائزیسا کو پسانے کی کوشش کر دیا کہ وہ آپ عدالت میں جائیں وہاں پہ جا کے تشریح کروائیں سوبوں کے سارے کٹھے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے یہ کہنے کی بات ہمیشہ ہی کٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کازی فائزیسا نبے دن کے اندر نہیں کرنے کا کہتے گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں دہشتگردی ہے اور دوسرے معاملات ہیں محلکہ بندیاں ہوتے تو یہ کہیں کہ دیکھا کازی فائزیسا جو آئیں کانون پر چلنے والے نہیں ہم تو پہلے کہتے تھے یہ تو پارٹی یہ تو پیڈیم کی جماعتوں کے ساملے میں تو یہ ایک جو تھے نا پھسانے کی کوشش کی گئی ہے صدر نے چال چل دی اپنی کے چلو جی اور صدر کی چال جو ہے وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بڑے ماہر ہیں معاملات کے اندر پروپاگینڈا کرنے کے اندر لوگوں کو پھسانے کے اندر اور سیاسی چالے چلنے کے اندر بہتے ہیں بہتے ہیں ایک اس اکتبر کو وہ پاکستان آ رہے تو سوشل میڈیا کے اوپر گراؤن کے اوپر ان کی لوگوں میں ہلچل مچ گئی ہے اب وہ ایک پورا گراؤن بنا رہے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے ان کا استقبال کرنا جتنا ایک استقبال شاندار ہوگا اتنا ہی الیکشن مہم کے اندر اثر پڑے گا اور پھر نواشی کو بیانیاں بنانا آتا ہے ان کا ووٹر ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے ان کے ووٹر نے آپ کے دوزہ تیرہ سے دوزہ سترہ والا ان کا دوڑ دیکھا ہوا ہے تو ان کی جو ووٹر بیس ہے اس میں ان کو واپس لینا ہے اپنے بیانیاں کے ذریعے جو ان کو بنانا آتا ہے ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے ان کو غلط سزا بھی دی گئی ہے عمران حان کے صورت میں ہائبرڈ ریجیم لے کے آئیں وہ سارا وہ بیانیاں جو وہ عوام کے سامنے وہ لے کے آئیں گے دوسری سائٹ پہ جو بلاول بھٹو ہیں ان میں ایک فرسٹریشن نظر آ رہی ہے وہ کچھ بیان دیتے ہیں باپ کچھ بیان دیتے ہیں اب اگر وہ پی ٹی ایم کو بلیم کریں گے نوال دیکھوں میں انگائی پر بلیم کریں گے تو بھئی آپ بھی کیپنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سارے فیصلے آپ لوگوں کی مرضی کے ساتھ ہو رہے تھے تو ظاہر ہے الیکشن میں جانا ہر ایک نے اپنا بیانیاں بنانا ہے اپنی وہ کرنی ہے اس میں بلیم گیم میں تو اب نہیں پڑھنا چاہیے اپنا بیانیاں جو اس کو بنانا چاہیے کہ اگر آپ کے ایک پارٹی کو بتا ہے اس کے ریزلٹ کے تاریخ کونسی ہے تو لیول پلنگ فیلڈ نہیں پڑھنے تو بھئی آپ کو خود بھی پتا تھا مردم شماری آپ لوگوں نے منظور کروا ہی تو اس کے بعد آپ کو پتا تھا کہ فروری کا سٹارڈ میں فروری کیاڈ میں ہوگی تو اب الیکشن میں جانے کے لیے اپنے کوئی عوام کو کچھ منشور دیں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر مہنگائی کا ملبا ڈالنے کی کوشش کریں جس میں کہ آپ خود بھی شامل تھے تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ کراچی کے اندر پانی نہیں مل رہا یا کراچی سندھ میں بڑی غربت ہے تو پندرہ سال آپ نے ہی سندھ میں حکومت کی ہے سندھ میں دودھ اور شاید کی نیرے بہبانہ آپ کا کام تھا تو اگر وہاں پر آپ کو کسی اور پارٹی کی کوئی سپورٹ بیس نظر آ رہی ہے تو اس کے وجہ سے گھبرائیں ہیں یہاں آپ کو لگ مقابلہ کریں اور مقابلہ ہونا چاہیے گراؤنڈ پر جا کے اور آنے والے دن الیکشن ہے سب اپنے اپنی کیمپین چلائیں گے بلاول بھٹو بھی ظاہر ہے یہ اپنی چلائیں گے وہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور بن بھی سکتے ہیں ابھی ان کی بڑی ایج پڑی ہوئی ہے اگر وہ سندھ میں کچھ کام کر لیتے ہیں ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ مطلب ہم درونے سندھ کے تو حالات جو کہ کراچی کی نظر آ جاتے ہیں تو کراچی کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی کام ہوا ہے پندرہ سال حکومت رہی ہے اب میر بھی ان کا ہے تو اگر کراچی میں کچھ کام کرتے کچھ سامنے نظر آتا تو شاید عوام باقی صبح والے بھی سوٹی پنجاب میں تو برحال ان کا اس طرح سے کوئی وورڈ بینک نہیں ہے ساؤتھ میں کچھ جگہ پہ ہے لیکن اوورال پنجاب کے اندر ان کا وورڈ بینک نہیں ہے اور پی ڈی ام کے ہم سے پہلے جو الیکشن ہوتے رہے ہیں تو اس میں نظر بھی آتا رہے ہیں دو ہزار تین ہزار چار ہز اور ان کا وورڈ بینک تھا اس وورڈ بینک کے ساتھ ظاہر ہے وزیر آدم بننا مشکل ہے خیبر پرتونخواہ میں بھی ان کو کام کرنے کے ضرورت ہے اور لوچستان میں باپ پارٹی ان کی طرف جاتے جاتے ہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہے تو ابھی حالات جو ہیں وہ کچھ نواشی کے آنے کے بعد بہت زیادہ واضح ہو جائیں گے کہ روح اور ہوایں کس طرف جارہی ہیں اور روز بہ روز ہی چیزیں جو وہ واضح ہوتی جارہی ہیں تو الیکشن بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے تب تک تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی اللہ حافظ